اچھا تم یہاں سے اڑھا رہے ہو اچھا تم یہاں سے اڑھا رہے ہو ہم ہاں سے اڑھا رہے ہیں اے تشان یہ یہ کون سا طریقہ ہے پتن اڑھانے کا ایک یہاں سے دو یہاں سے اڑھا رہے ہو اور ایک آگے سے کر رہے ہیں اڑھا رہے ہیں گڑڈو اڑھاتا ہے پتن اور آئیوس پکڑتا ہے چکری آئیوس کو پتنگ اڑھانی نہیں آتی آتی ہے اور ایک دوست ہو رہا چھپ گیا ایک دوست اچھتے سے اڑھا رہے ہیں اور وہ چھپ گیا ہمارا کیمرہ دیکھ کے آئیوس یہ رہا پہلے آئیوس بھی شرما آتا تھا اب آئیوس نے شرما آتا ہے آئیوس اور چنٹو یہ رہا چنٹو نہیں اڑھا رہا پتنگ کیوں ایک رکھی اور لیا نیچے سے لیا نہیں اڑھا نہیں ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب ایک بار پھر سے آپ کا ہماری نئی ویڈیو میں بہت 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 رہا جاتے ہیں اور بتائیے کیسے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے اور اچھے ہی رہنا اور آج کب لوگ جو ہے میں اپنا چھت پہ سٹارٹ کر دی ہوں کیونکہ میرے بچے چھت پہ آئے ہیں پتنگ اڑھانے اور آئیوس بھی اپنے ٹوشن سے آ گیا ہے آج آئیوس کی چھٹی ہے تو آئیوس بھی چھت پہ ہی آ گیا یہاں پر اور گھٹو بھی وہ اڑھا رہا ہے چھت پہ پتنگ تو میں نے سوچا چلیے بچے چھت پہ ہیں تو میں بھی چھت پہ چلتی ہوں اور دیکھ لیتی ہوں بچے کیا کر رہے ہیں چھت پہ تو میں نے دیکھا گھٹو اپنا فیوریٹ کام کر رہا ہے گھٹو اڑھا رہے پتنگ اور دیکھیں اپنی چھت پہ سے اتنی بڑی چھت ہونے کے بعد بچے اس چھوٹی سی چھت پہ اڑھا رہے ہیں یہاں پر ایسا کیوں ہو بھئی یہاں سے کیوں نہیں اڑھا رہے ہیں وہاں سے کیوں اڑھا رہے ہو بھئی یہ زیادہ کھلا لگ رہا ہے اور دیکھیں یہ پتنگ اڑھا رہے تھے تو ان کی پتنگ بھی اوچھی اوڑ گئی تھی لیکن تشار کی وجہ سے وہ رہا تشار چھت پہ دکھ رہا ہوگا آپ کو اب چھپک جائے گا وہ تشار کی وجہ سے ان کی جو پتنگ ہے وہ کٹ گئی ہے اور کہاں پر اٹکا دی اب اور پتنگ نہیں ہے اور ایک ہی پتنگ تھی اور اس کے دوست نے اٹکا دیا ہے اب اب کیا کروگی تو چلیے دوستو موسم بھی اچھا ہو رہا ہے اور دیکھئے اب تو ہوا سی بھی چلنے لگیا اور ہوا میں تھوڑا سا فرق ہو گیا تھوڑی سی تھنڈی سی ہوا ہو گئی ہے اور چنٹو بھی چھت پہ یہاں پر چنٹو ہیلو کرو چنٹو ہیلو اور اب یہ بیٹھ گئے ہیں ایسے اب یہ مونڈیری پہ بیٹھ گئے ہیں پتنگ نہیں ہے اور ہاں پتنگ لانی ہے پتنگ ایک اور رکھی بھی ہے سوفے کے نیچے رکھی بھی ہے لیا ہے تو دو تین تو اب بچوں کی پتنگ تو نہیں ہے اب یہ بچے بیٹھ بول کھیلنے کا پروگرام ہم بنا رہے ہیں اور اب یہ جائیں گے بول لینے نیچے بیٹھ بول لینے کے لیے چلو چلو چل رہے ہو نیچے ہی چلو آجو نیچے آجو چلیے دوستو چھت پہ سے آ رہے ہیں اب نیچے اب بنا لیتے ہیں چائے اور موسم اچھا ہی ہو گیا ہے ہوا چل رہی ہے تو اچھا لگ رہا تھا پھر بچے آ گئے نیچے بچوں کی پتنگ جو ہے وہ کٹ گئی تھی تو پچے آ گئی نیچے تو پھر میں اوپر چھت کی کنڈی لگا کے بچوں کو نیچے لی آئی ہو اور بس آپ بناتے ہیں چائے وائے بناتے ہیں اور وہ بھی آفیس سے آنے والے ہیں اور ابھی دیکھیں گے کہ کھانے میں کیا بنے گا پھر جو کھانا بنائیں گے وہ آپ کو بھی دکھائیں گے کہ آپ کھانے میں کیا بنا رہے ہیں اور دیکھیں دوستو شہری نے اپنے کان میں لگا رکھے لیڈ اور میں اسے کچھ بھی بول رہی ہوں سے سنائی آنی رہا ہے اس میں گانے چلا رکھے ہیں سپنا چودری کے اب دیکھیں جیسے میں اسے آواز دوں گے سے سنائی نہیں آئے گا بلکل بھی شہری 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 دیکھیں آئی سنائی آئی کیا کونسے گانے پر ڈانس کر رہی ہے کونسا گانہ یہ شہری 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 کو سنائی چاہتے ہیں اچھا میرے ہوتھ ہل رہے تھے تو جب پتہ لگ رہا ہے کہ ممی کچھ بول رہی ہے کونسے گانے پر ڈانس کر رہا ہے گچ کا دامن پر گچ کا دامن تو چلے دوستو شام کے بجریں سارے ساتھ اور میں بھی اب کھانے کی تیاری میں لگ چکی ہوں اور پانیر کی سبجی تو میں نے دفیر کوئی بنا لی تھی بچوں کے لیے اور اب ایک سبجی میں اور بنا ہوں گی ابھی جب وہ آ جائیں گے تو میں ان سے پوچھوں گی کہ ایک سبجی اور کیا بناوں کیونکہ ان کو پنیر پسند نہیں ہے وہ پنیر نہیں کھاتے ہیں تو ایک سبجی اور بناوں گی میں اور اس لئے میں آٹا گھنکے رکھ رہی ہوں ابھی کیونکہ جب وہ آ جائیں گے تو فٹا فٹ میں سبجی ایک اور بنا لوں گی اور اس کے بعد میں مار کر جاؤں گی اور جیسا کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل میرا پوپٹ ہو گیا تھا ایک بھائیہ نے میرا پوپٹ بنا دیا اور میرے کو فٹی بھی چننی دے دی اور آنکھوں کے سامنے دکھا کے بھی اور اندیکہ ہو گیا میرے کو دکھائی نہیں کہ ان بھائیہ نے کیسے چلا کی کر دی اور جدہ سے فٹی بھی چننی تھی ادھر سے انہوں نے پکڑ لی اور جدہ سے ایک دوں سائی تھی ادھر ادھر سے میرے کو دکھا دی اور اس میں گلتی میری بھی تھی مجھے اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھنی چاہیے تھی لیکن میں نے نہیں دیکھی ہاتھ میں لے کے اس لئے مجھے دوبارہ مارکر جانا پڑے گا اور ہاں بالوں کی کٹنگ تو میں نے کروا لیے لیکن یہ جب میں کام کر رہی ہوں تو یہ آنکھوں کے آگے بھی آ رہے ہیں میرے تو چلیے بس اب میں پٹا 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 گھوند کے گھڑو کو بھی چھتپے سے بلاتی ہوں کیونکہ گھڑو چھتپے ہے تو چلیے دوستو یہ جو میں ڈبا لے کے آئی تھی نا چینی کے لیے یہ میں نے دھو کے اچھے سے سکا لیا ہے کیونکہ اس کے اندر مجھے بھرنی ہے چینی اور یہ دس کلو کا ڈبا لے کے آئی ہوں اور ویسے تو مجھے اس سے بڑا ڈبا چاہیے تو اپنے دس کلو کا لیکن وہ مجھے ملانی تو پھر میں نے دس کلو کا ہی لے لیا اور ہاں یہ جو چینی راسل کی چینی ہے تو یہ ایک ہفتے سے ایسی رکھی بھی تھی تو اس کے لیے میں پاس ڈبا نہیں تھا اتنا بڑا تو میں اس لیے مارکر بھی گئی تھی کہ میں دبا لیاؤں گی چینی رکھنے کی دیں گی اور باتیوں کو سماؤں گے اور میں نے کٹا نیچے ہی اتار لیا اور میں فرز پر بیٹھ رہی ہوں اور اس دھکن سے ہی ڈال رہی ہوں اور میں بہت دیر سے آواز دے رہی تھی گھڑڈو کو کہ گھڑڈو میں کو کچھ بڑا برتن دے جائے جسے میں پلٹ کے ڈال دوں تو گھڑڈو آگیا ہے نیچے اور اب وہ میرے کو لا کے دے گا اتنے میں ڈھکن سے ہی کر رہی ہوں کئی بار ہوتا ہے بڑے بڑے کاموں میں آلس میں آتا ہے اور جو کچھ چھوٹے کام ہوتے ہیں ان کو ہم ٹالتے رہتے ہیں کہ آج کر دیں گے کل کر دیں گے آج کر دیں گے کل کر دیں گے تو دیکھئے یہ چینی میں کب سے سوچ رہی تھی لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا اب میں اپنے کچن کا کام کر کے آئی ہوں تو میں نے سوچا سب سے پہلے میں چینی پلٹ کے رکھتے ہوں نہیں تو کہیں ایسی سین نہ جائے کٹے میں رکھی رکھی تو چلیے میں اسی کو پلٹ لیتی ہوں اور میں کوئی آواز دے کے بلا رہی ہوں اور دیکھیں دوستو گٹو بھی آگیا چھتپے سے اور اب یہ میری مدد کر رہا ہے چینی پڑھوانے میں اور یہ راشن والی چینی ہے اور میں سمجھ لیجئے ایک ہفتہ ہو گیا یہ چینی جبکہ میں نے کٹے میں رکھ رکھی تھی اور میں یہاں پر بھی دبا دیکھنے گئی تھی یہاں کی مارکٹ میں تو ایسا مجبوط دبا میرے کو یہاں ملانی ہے اور یہاں پر مہنگا بھی جادہ دے رہے تھے لیکن کل جب میں شادہ مارکٹ گئی تھی تو وہاں منگل مارکٹ لگی بھی تھی تو وہاں جادہ مہنگا نہیں ملا میرے کو یہاں پر دائی سوکا دے رہے تھے اور وہاں پر میرے کو مل گیا ایک سو دس کا تو یہ دس کلو کا دبا ہے جو میں لے کے آئی ہوں اور گھٹو میری مدد کر رہا ہے چینی پھڑوانے میں آدھا کھیل کر رہا ہے آدھی مدد کر رہا ہے اور یہ پندرہ کلو چینی ہے اور اس میں پوری تو آنی پائے گی تھوڑی چینی آ پائے گی اس میں باقی اس میں بچ جائے گی پانچ کلو اس میں کٹے میں ہی رہ جائے گی تو ایک دبا اور ہے میرے پاس پانچ کلو کا باقی چینی میں آس میں پھڑ لوں گی تو چلیے پہلے ہم چینی پھڑ لیتے ہیں اور دوستو کیا سے آپ سب لگ بھائی اور لاؤفیس آ چکا ہوں آج بات پہ لیٹ آیا ہوں کیونکہ آج باریش ہو بھی تھی تو رکھ پہ ہو جا ڈریسک جاب ہو گیا تھا کیونکہ لیٹ ہو گیا آج مارکیٹ بھی جانا تھا کیونکہ کل جو تو پٹا لائی تھی وہ پٹا ہوا آ گیا تھا تو وہ چینز تو نہیں کرے گا تو اس کے بعد دوسرا لے گا آنا تھا مگر لیٹ ہو گیا ہوں کیونکہ تائم پھڑ رہا ہے اور ابھی میں نے یہ گھڑی کدھر لگا دی ہے اور کیوالی گھڑی میں لگا ہوگا اس کمرے میں کیونکہ جو صورتا ہوں تو اس واری در دائم چھوٹا ہے اس میں ٹائم دکھتا نہیں ہے اسے کھڑی تر چین اسے لگا کے دوسرے کمرے میں اور بھائی یہ واری گھڑی میں نے یہاں لگا دی ہے آپ دیکھتے ہیں کھانے میں آج کیا بن رہا ہے کھانا بن رہا ہے کیا ہے کھانے میں آج آپ دوپیر کو بنایتا آلو کی سبجی پنیر اور اب بنایئے ملکے کی دال اور اب دمویے روٹی تو چلیے دوستو اب بنا لیتے ہیں ڈینر اور میرے کو مارکٹ جانا تھا وہ تو میں نے جا پائی ہوں کیونکہ آج یہ کافی لیٹ آئے ہیں اور یہ پنیر کی سبجی میں نے بنایئی تھی دوپیر کو آلو اور پنیر اور اب میں اس کے ساتھ بچوں کے لیے ڈال لوں گی پر آگے اور آج میں نے کھانے میں دال بھی بنایئے کیونکہ یہ پنیر نہیں کھاتے ہیں تو چلیے بس کھانا ہو گیا ہے تیار اور آئیے اور آپ بھی ہمارے ساتھ رات کا ڈینر کیجئے اور اپنی ویڈیو یہیں پر کر دیتی ہوں اچھی لگے تو لائک کرنا چینل پہ نئے ہے تو سسکرائب جرور کرنا تو چلیے بائے بائے